اسلام علیکم good morning friends welcome to my youtube channel اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ایک اولاد سے نواز ہے آمین سمہ آمین سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے میری ایک پیار بھری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا بس مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا موٹیویشن جرور مل جائے گا ابھی ہے شام کا ٹائم شام سے ہی میں اپنا آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں سکول سے آئی ہوں سکول سے آنے کے بعد دس ناشتہ کر رہی ہوں صبح سابود آنے کی کھچڑی بنائی تھی وہ کھچڑی رکھی ہوئی ہے وہی میں ناشتے میں لوں گی اور کچھ سامان وغیرہ بھی میں لے کر آئی تھی سکول سے لوٹتے ٹائم دوری دعوت سابود سامان کو اٹھا کر رکھ رہی ہے کھیرہ ہے کھیرے کے نیچے چکندر بھی ہیں چکندر بہت دنوں بعد مجھے دیکھے تھے تو میں ان کیا کہ چلو چکندر لے لیتے ہیں کھیرہ اور چکندر کا سیڑڈ میں لے دیوں کھانے میں تو لازمی ہے اسے ہی ہمارا اوڈی سمجھ رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہماری بھی ہے یہ پالک وغیرہ جو ہوتی ہیں ناری پتتے دار سبجیاں تو یہ کھاتے ہیں ان کو شوک ہے لیکن وہ آج کل بند ہے میں لے کر بھی نہیں آرہی چلتا رہی ہیں پر بارش کی وجہ سے میں لے کر نہیں آرہی تو بچے کہنے لگے کہ ممی چائے بنا دو ہم لوگ چائے سے بریڈ کھائیں گے اب توسک تو ختم ہو رہے ہیں گھر میں شام کا ناشتہ یہ کرتے ہی ہیں بچے بچوں کا اچھا گھا شام کا ناشتہ ہو جائے گا چائے اور بریڈ کا اچھے لگتی ہے چائے بریڈ بھی وہ کھا لیں گے اور میرا ناشتہ خیر ہوئی چکا ہے سابودانی کی کچڑی کا اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام میں لگوں گے گھر گرستی میں تو بہت سارے کام رہتے ہیں جتنے کام کریں اتنے ہی کم ہے تو گرما گرم چائے تیار ہے بڑیا مسالے والی چائے بنائی ہے لونگ ادرک تلسی سب کچھ اس کے اندر چلیے تو ہی ناشتہ بھی ہو چکا ہے ناشتہ کتنے کے بعد میں نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی سی میں بات کر لوں سابودانی کی کچڑی کھائی ناشتے میں میں نے اور ایک اپل کٹ کر کے اس پر تھوڑا سا میں نے کالا نمک ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر برک لیا تھا بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے اپل اب کھانا مجھے کھانا نہیں ہے تھوڑا سا ہی کھانا بنے گا صبح کی دال رکھی ہے لال والی جو مسور کی دال ہوتی نا ملکہ مسور کی دال وہ اس وقت میں میں نے بنائی تھی چاول میں نے بلکل بھی نہیں بنائی بچے کہتے رہے گئے ممی چاول بنا ہوں میں نے کہی جرور ہی نہیں ہے ہر بار دال بنے تو چاول بنے گی سہی اور اسکول سے لوٹتے ٹائم بارش ہو گئی اچھی خاصی پچھلے تین دنوں سے یہی ہو رہا ہے موسم با جیسے ہماری اسکول کی چھٹی ہوتی ہے بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ تو اچھا تھا میرے پاس چھتری تھی تو چھتری سے میں بسسٹین ٹک آ گئی صرف سوت کی بسسٹین وہاں سے میں نے بس پکڑی جیسے ہی میں بس میں بیٹی نا ویسے ہی بارش بند ہو گئی پھر مجھے لگ رہا تھا شیوپری میں بھی بارش ہو گئی سہی کیونکہ بلکل کالی گھٹائے ہو رہی تھی جہاں پہنچتے پہنچتے پھر یہاں اتر کر مجھے آج سامان لینا تھا تھوڑا بہت سبزی وغیرہ لینی تھی تو سبزی لی سبزی جیسے ہی میں نے پوری لے کر تھیلے کے اندر ہی رکھی ہے اتنے میں یہاں شیوپری میں بھی بارش سٹارٹ ہو گئی کیا میں وہاں سے ٹیکسی کر لیتی ہوں ٹیکسی سے پھر یہاں پر آتی ہوں تو اوپر سے تو بلکل نہیں بھیگی لیکن نیچے سے دیکھئے تھوڑا سے کپڑے گیلے ہو ہی جاتے ہیں بھلے ہی ہمارے پاس چھتریوں پھر بھی تو اب بس تھوڑی دیر میں ہی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے مغرب کی جو نماز ہے وہ بھی آج کل جلدی ہونے لگی ہے ٹائم کے ساپ سے ریدا تھوڑا سا آٹھا لگا لے بس تیرے اور ریدالی کے ساپ سے میں تو کھانا کھاؤں گی نہیں تھوڑی سی روٹی ونیں گی چار روٹی ونیں گی مشکل سے اور ریدا تو ہماری جو روٹی بناتی ہے بہت چھوٹی چھوٹی روٹیاں بناتی میرا تو پیڑ بھی بھڑی بناتی ہوں میرا تو پیڑ بھی بھڑ چکا ہے ناشتہ ہوئی گیا تھا میرا بس رات کو سوتے ٹائم میں ہلکا گنونہ دودھ جرود پیوں گی وہ بھی ہلدی والا ہلدی بہت اچھی رہتی ہے دودھ میں مطلب تھوڑی سی ہلدی ڈال لو اور دودھ جیادہ تر رات کو ہی پیو صبح کے ٹائم میں میں دودھ نہیں پیتی ہو اس ٹائم تو رات کا ہی ٹائم رہتا ہے میرا دودھ پینے کا تو آپ لوگ بلوگ کو دیکھتے رہیے گا میں نے بھی ناشتہ کیا سکول سے آنے کے بعد بچوں نے بھی کیا تو پھر برطن اکھٹے ہو گئے ریدہ دھو رہی ہے شام کے برطن صبح کا تو جتنا کام ہوتا ہے وہ سارا میں ہی کر کر جاتی ہوں برطنوں کا تو یہ حال ہے کہ برطنوں کی تو دن بر برکت سی رہتی ہے گھر میں اور پھر اگر ہم کچھ ریسپی بنانے بیٹھے گئے تو پھر اور زیادہ برطن ہو جاتے ہیں بہت رہتے ہیں اور میری عادت بلکل بھی نہیں ہے کہ برطنوں کو چھوڑ کر رکھیں اسی میں سنگھ میں پٹھ کے رکھیں کہ یہ کپ ہے تو بعد میں دھو رہیں گے گھٹا ہو جانے مجھے تو آلاز آتے ہیں ایسا نہیں سوستی میں میں تو ہاتھوں ہاتھ میں دھو لیتی ہوں نہیں تو ریدہ دھو لیتی ہے کوئی بھی ہم میں سے دھو لیتے ہیں تو کچن کا جو سارا کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور اور کیس کاؤنٹر سب میں نے کیس وغیرہ بھی اچھے سے ساف کر دیے یہ جو سوژی میں سیکھ رہی ہوں یہ کل کے لیے سیکھ رہی ہوں کل صبح میں حلوہ بنے گا ناشتے کے لیے علی کو میں رکھوں گی بھی لنچ بوکس میں تو سوژی اور بیسن کو مکس کر کر سیکھ رہی ہوں تھوڑا سا بیسن ملا دیا تھا سوژی کا کے لے کھال ہو اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا بیسن مل جائنا تو مزا جاتا ہے بزی رہتی ہو دن بڑ تو آپ کو سکول میں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے کچھ سوال رہتے ہیں ان کے آپ جواب بھی نہیں دے پاتی ہو مل اب کئی باتیں چاہے وہ پڑھائی کو لے کر ہو یا کوئی سی بھی باتیں ہو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹائم ان کو دیا اس کے بعد میں سو گئی تھی اور ابھی ٹائم ہے صبح کا آپ سبھی کو صبح کی گوڈ ماننگ شام کو ہم لوگ دس بجے کے آس پاس سبھی لوگ سو جاتے ہیں اور موووی تو سیٹرڈے کو فکس ہے سیٹرڈے والے دن دیکھنا ہے کیونکہ نیسٹڈے جو رہتا ہے سنڈے کا رہتا ہے اس لئے بھلے ہی آرام سے سو کر اٹھو لیکن ٹی وی کی ابھی چھٹی ان کی بلکل ٹی وی نہیں دیکھنا ہے بس سیٹرڈے والے دن ہی دیکھنا ہے جو بھی دیکھنا ہے تمہیں مووائل ملی جاتا ہے ٹی وی کی تو کوئی جرورت ہے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے پندرہ پندرہ منٹ میں نے سب کے باندھ رکھے ہیں دونوں کے بس اس حساب سے اب کہہ رہے ہیں کہ ممی ٹائم بڑھا دو وہ کومینٹ ہے نا میرے ایک ویون نے کسی نے کیا تھا کہ آپ ایک گھنٹے مووائل دیجئے تو کومینٹ پڑھ لیا نا بچوں کی عادت ہے بس کسی چیز کو دیکھ کر پھر اس پر بول لے کی کہ ممی ہمیں ایک گھنٹے دیا کرو انہاں ٹی نے صحیح کا میں نے کہا نہیں بلکل صحیح نہیں کہا مجھے نہیں دینا ایک گھنٹے تو آج میں تو پیر کے کھانے میں بنا رہی ہوں سویا چنگ سپولاؤ بریانی نہیں بنا رہی ہو کسی دن بریانی بھی بنا ہوگی تو سویا چنگ سپولاؤ کی تیاری ہو رہی تھی اس کے لیے میں نے یہ پورا مسالہ تیار کرنا ہے لسن ادرک لسن بہت سارا ساتھ میں اس میں میں نے ہری مرچ کالی مرچ تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ وہ بھی ڈال دیا ہے کیونکہ پلاو سپائسی اچھا لگتا ہے فیکہ پلاو بھی اچھا نہیں لگتا ہے ادھر ہمارے علی کا لنچ باکس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے ہلوہ رکھا اور شورٹ بریک کے ساپ سے ایک سیپ بھی کٹ کر کے رکھ دیا ہے بس وہ بھی ہو چکا ہے بس اب علی کو مجھے ناشتہ دینا ہے پہلے وہ پانی پیلے پھر پانی پینے کے بعد بس مو بغیرہ دھولے ٹریس پہن لے ٹریس پہننے کے بعد ہی پھر وہ ناشتہ کرتا ہے اسی بیچ میری باقی کی تیاری چلتی رہتی ہے سب سے پہلے میں علی کا جو بھی سبہ کا ناشتہ رہتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے رکھتی ہوں جیسے اگر بریڈ کا ناشتہ ہے تو بریڈ پہلے سیکھوں گی گھی لگا کر اس کے بعد شہد کی پسند آتی اسے تو سبہ میں تو تھوڑا سا میں شہد لگا دیتی ہوں بریڈ کے آس پاس بہت ہی بڑیا لگتی ہے پس یہ ناشتہ اس کا ہو جائے گا اکلاس دودھ پیے گا پس کمپلیٹ ہو گیا ناشتہ فرورس وغیرہ اسے دینا چاہو سبہ کے ٹائم میں تو بنا کر دیتا ہے کہ ممی میں سکول پہنچتا ہوں اس کے تھوڑی دیر بات ہی شورٹ بریک ہو جاتا ہے تو پھر آپ مد دیا کرو اس ٹائم فرورس میں اس ٹائم ہی کھایا کروں گا سٹیچنگ چل رہی ہے ادھر علی کا ناشتہ چل رہا ہے ساتھ میں میں علی کو نوٹ بھی کرتی جا رہی ہوں کہ وہ پورا اچھے سے اپنا ناشتہ فنش بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور کتنا ٹائم لگا رہا ہے دیکھنا بہت جروری ہے نہیں تو بیٹھا رہے گا در بس کا ٹائم ہو جائے گا اور بس کی والے کی کال بھی آ جائے گی تو بہت اکت رہتی ہے دیکھنا بھی پڑتا ہے ایکسرسائز کو لے کومنٹ آئے تھا کہ آپ پوری ایکسرسائز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو ابھی تو فلال میں سٹیچنگ ہی کرتی آدھ گھنٹ بھی نہیں کرتی میں پوری ایکسرسائز میرے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے صبح بہت سارا کام مجھے کرنا ہوتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ایکسرسائز شیئر نہیں کر سکتی سویا چنگ سپلاو کے لیے میں نے جو سویا چنگ سے ان کو بیوکر رکھ دی پانی نہیں تھان لیا اس کے بعد اس کو میں میرینیٹ کر رہی ہوں دہی کے ساتھ اور ساتھ میں تھوڑا سا میں اس میں گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈالا ہے ہری میرچ بھی ڈالیں گی نیو کا رس بھی ایڈ کیا تھا میں اس کے اندر نمک بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اب کوکر میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سکھڑے گرم مسالے اس کے بعد پیاج کٹ کر کے ڈالیں گے اور سویا چنگ کو جب میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اس سمیس میں بہت سارا درک لسن ڈال دیا پلاو بنا رہیوں میں بریانی نہیں بنا رہی کسی دن بریانی بناوں گی تب وہ جرور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے بڑی آسے کافی دیر تک پھر ہم اس پانی ڈال دیں گے اور لسٹ میں نمک اور چاول ایڈ چاول 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 بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس لئے ایسا میں نے کیا سویا چنس پلاو بنایا میں نے اس کے بعد کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد ہی پروین با جی کے بیٹے حسن کا کول آیا کہ وہ معنی ہماری دادی کا انتقال ہو گیا ہے میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ پروین با جی کی ساس کی حالت کافی ٹائم سے بہت زیادہ کرٹیکل چل رہی تھی بہت زیادہ بیمار تھی وہ پیرالائز ہوا تھا ان کو بستر پر تھی اور ایک اچھی بہو کی طرح ماشاء اللہ سے پروین با جی نے اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کی ان کے کھانے پینے کا ان کی دواؤں کا ہر طریقے سے دھیان رکھا اور دیکھئے اللہ کو جسے بلانا ہوتا ہے جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلا ہی لیتا ہے اور ہم لوگ بس روانہ ہو رہے ہیں مجھے بس آپ لوگوں کو یہ ایک دلہ دینی تھی آپ لوگوں تک خبر پہنچانی تھی تو سیدھے ہم لوگ بارہ روانہ ہوں گے اور بارہ کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے جھالاوان نکلیں گے کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت وری زندگی دے بہت خوشی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھائے اور اسی کے ساتھ آج کے سلوک کا میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگ اسے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ